بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے انتہائی قابل احترام اور پاکستان کا اساسہ عالم اسلام کا لیڈر سابق اور آئندہ وزیر عظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب میری اور آپ سب کی بہن اور ایک دلیر بہن مریم نواز شریف صاحبہ مریم اور انزیب صاحبہ سنیٹر افنان صاحب اور میرے یہاں ملاکن ڈیویجن کے کونے کونے سے آئے ہوئے انتہائی غیور قابل احترام میرے بزرگوں عمومور اور چھوٹے بھائیوں آپ سب کو ویلکم کہتا ہو یا سواد گراسی گراؤنڈ میں آنے پر اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہو کہ آج آپ نے دوبارہ وہی اعادہ کیا اور وہی سٹیم لگایا اپنے قائد محترم کے ساتھ محبت کا میں مختصرنشے سب سے پہلے اپنے قائد کا شکریہ دا کرتا ہو کہ اس نے کے پی کے میں دو جلسوں کا انتخاب کیا ہے ایک مانسیرہ میں اور دوسرا جلسہ آپ کے دردی پر خود انتخاب کیا اور یاد تشریف لیا ہے میں اس کا بیعت مشکر مشکور ہو اور یہ اس کی محبت کا انتہائے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بعد میں وہی بات اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہو کہ ہمارا قائد دو ہزار سولہ میں یا آکر کیڈنی سنٹر کے افتتا کے بعد جو اس نے پنجاب سے آپ کو گفٹ کیا اور یا اس گراسی گراؤنڈ میں آپ کو مخاطب ہوا اور اللہ کا احسان ہے وہی لوگ جن کا خیال سوچتا کہ نواز شریف صاحب کو یہاں سے پاکستان سے مٹائیں گے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ لوگ خود مٹ گئے اور نواز شریف صاحب آپ دوبارہ آپ کے درمیانے اتنے مشکلات سے گزر کر پھر بھی آپ کے سامنے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہو کے پی کے سارے لوگوں کو اور خاص کر پٹانوں کو پختونوں کو نواز شریف صاحب نے جو بات کی وہ تو آپ کے اخلاص خلوص کے بارے کی کہ اس طرح ایک منافق جھوٹا بند آیا اور اس نے پختونوں کو اور غلایا ان کو جھوٹ بولا گیا ان کو سبز باغ دکھائے گئے کیا آپ کو کروڑے نوکریہ دیں گے اتنے گھر دیں گے اور کیا کیا چیز نہیں دیں گے تین سو چار سو ڈیم دیں گے اور پختون قوم نے ان جھوٹے شخص پر اعتماد کیا اس کے جھوٹ میں آگے یہ بات کی اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا ایسے زیادہ نہیں تھا اگر نواز شریف صاحب پختونوں سے محبت نہ کر دے تو آج آپ کی پورے کے پی کے کی لیڈرشپ آپ کو نہ دیتے اگر وہ اس کے ساتھ محبت نہ کر دے اگر نواز شریف صاحب محبت نہ کر دے تو آج آپ دیکھ رہے کہ وہی پنجاب سے اسپتال اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر وہ محبت نہ کر دے تو وہی سے آپ دیکھ رہے پیشاور تک موٹر ہوئے نہ دیتا اگر وہ محبت نہ کر دے تو جنوبی ازنا تک موٹر ہوئے نہ دیتا اگر وہ محبت نہ کر دے منڈیٹ کے بغیر ہم نے نواز شریف صاحب کو کوئی دیا نہیں منڈیٹ کے بغیر اس نے آپ سے محبت دی درسم الخان تک موٹر ہوئے نہ دیتا اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہمارا قائد وہی قائد ہے کہ آپ جب مشکل میں پڑے آپ زلزلے میں پڑے یاد کرو حافظہ کمزور مت رکھو نواز شریف صاحب آپ کے درمیان وہ ہر ایک ذل میں گیا شاغ لے گیا سواد گیا دیر گیا باجہ ہڑ گیا آپ کے ساتھ آگے اور آپ کے مشکل میں شریک ہوا یہ وہی نواز شریف اس کا بھائی شباز شریف صاحب پرائم منسر تھا یاد رکھو پختونوں آپ پر مشکل آئی سلاب آپ کے کونے کونے میں گیا اور آپ کے ساتھ کڑا ہو گیا اسی مشکل میں تو میں فخر سے کہتا ہوں وہ چند لوگ جو بھی بات کہتے ہیں نواز شریف صاحب جتنا محبت آپ سے کرتے دوسرا سیاسی لیڈر ہوتا تو وہ کہتا کہ ہمیں دیا کتنے سیڈے وہ اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں آپ دیکھ رہے تھے انہیں بڑے بڑے منصوبے گیس کے ہو بجلی کے ہو دوسرے چیزیں ہو اس منڈیٹ اور اس کے باوجود سب سے زیادہ حمیت آپ کو دیئے اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ان سب دینے کے باوجود آپ سے بھی مجھے توقع ہے کہ اسی دفعہ آپ میرے زبان میں بھی طاقت ڈالیں گے آپ نواز شریف صاحب کو اور شیر پر مہرے بھی لگائیں گے اس کو جتوائے بھی اور کہ یہ بات نہ ہو کہ کل مجھے یہ تو ہرے کو پتہ ہے راستے میں اندے سے پوچھے کہ تیز پاکستان کی مسائل کا حل نواز شریف صاحب کے بغیر ہے نہیں وہ ہی وزیر آزم ہوگا مگر میں ملاکن ڈیویجن کے عوام اور پورے کی پکے کے عوام کو کہتا ہو کہ آپ اپنا اس میں اپنا حصہ ڈالیں اپنے ممبر ڈالیں کہ کل ہم جاتے بات کرتے تو دلیری سے کریں کہ آپ نے منڈیٹ دیا ہے دیں گے منڈیٹ میں یہ بہت سے ڈیمانڈ میں ان سب کی بہاپ پر اگر آپ لوگ چاہتے میں اگر بات کرتا ہو تو نواز شریف صاحب کی بہاپ پر کرتا ہو وہ اس کو انڈورس کرے گا میں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے کہ آپ کے موٹر ویز بنے آپ کے کلام تک موٹر ویز بنے آپ کا وہی جو ایک موٹر ویز منظور ہوئے بیشام اور سوات کا موٹر ویز بنے آپ کے دیر کا موٹر ویز بنے آپ کے بنیر کا موٹر ویز بنے آپ کے گرگر تک گیس پہنچ جائے آپ کے اسپطال اور سکول بن جائے آپ کے دوسرے مسائل بجلی وغیرے کے حل ہو جائے آپ کو روزگار مل جائے تو اس کا واحد حل آپ کو سپورٹ دینا ہے اور انشاءاللہ ہمارا اللہ کے سامنے آپ سے وضع ہے ہمارا قائد یہاں موجود ہے جو باتیں آپ کے میں نے کر دیا انشاءاللہ ان کو پورا کر کے رہے گا انشاءاللہ اگر آپ واقع عمل ہی اپنے حالات میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا اور شیر کا ساتھ دینا ہوگا جو لوگ سلکوں میں کڑے میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں ماشاءاللہ جہاں آپ نے پھر ثابت کر دیا کہ کون نواز شریف سے لوگ یہاں کے لوگ کتنی محبت کرتے اور کتنی پیار کرتے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ محبت قائم دائم رکھے آپ سب کی بہت میرا بہانی